گوش کا استعمال بھی سردیوں کے مہینے میں بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ تقریبات ہوتی ہیں جنرلی لوگ انجوئی کرتے ہیں کباب سے لے کے مختلف مرقم کے ذائیں اس وقت بن رہی ہوتی ہیں اس کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے خصوصاً اگر ہم لال گوشہ نے ریڈ میٹ کی بات کریں دیکھیں ریڈ میٹ جو ہے بلڈ پیشر کو بڑھاتا ہے کیونکہ کولیسٹرول اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اگر زیادہ استعمال کریں گے اعتدال سے ہٹ جائیں گے تو دل کے آرزے بھی ہو سکتا ہے اور کینسر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ریڈ میٹ اگر زیادہ ڈیلی کے بنیاد پر کھائیں گے ریڈ میٹ تو کینسر کے مریض بھی بن سکتے اچھے سب سے پہلے تو آغا صاحب یہ بتائیں کہ جب ہم گوش لینے کے لیے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو باقی اتنے تجربہ کار ہوتے وہ بتا سکتے کہ یہ بڑھا گوشت ہے یہ کافی فریش نہیں لگ رہا یا یہ جو جانور ہے وہ بڑی عمر کا ہے کیا چیزیں دیکھیں یعنی جب گوش کی خریداری ہی کر رہے ہیں تو کیسے پہچان کی جائے کہ گوشت اچھا ہے اچھی کولیٹی کا ہے فریش ہے دیکھیں ایک تو گوشت میں اگر جیسے لیل بلا ہو رہا ہے کیسے لیل بلا ہو رہا ہے نا وہ گوشت یعنی ٹوٹ نہیں ہے وہ بہت زیادہ صافت ہو گیا صافت ہے اگر لیل بلا ہے تو وہ گوشت ایک تو زبا صحی سے نہیں ہوا وہ ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے اور دوسرا وہ تازہ نہیں ہوتا اگر گوشت پکنے کے بعد سکر جائے تو گوشت صحی سے حلال ہے اور صحی سے زبا ہوا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور گوشت فریش ہے اور اگر وہ لیل بلا رہ جائے نرم رہ جائے صافت رہ جائے تو وہ گوشت صحی سے یا تو زبا نہیں ہوا یا پھر وہ باسی گوشت ہے ایک تو یہ لیکن تمام گوشتوں پر ایک گوشت کی میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں صدرہ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ اللہ رب العزت نے بھیجا زمین پر آسمان سے جنت سے تو وہ ایک گوشت تھا ایک جانور تھا حلال جانور اور اللہ کی سیلیکشن دیکھیں جو سیلیکٹ کر کے اللہ نے بھیجا یقیناً وہ گوشت سب سے عالی ہے اور وہ ہے دمبے کا گوشت دمبے کی گوشت کی افادیت لوگوں کو نہیں پتا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے اس کے کھانے سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا اچھا پاکستان میں اور اگر ہم ساؤت ایشیا کی بات کریں دمبے کا گوشت اتنا مشہور نہیں ہے ایک تو ہمارے جو مختلف ڈشز ہیں اس کے اندر کہا جاتا ہے وہ ہیک کی بات کی جاتی ہے کہ سمیل آتی ہے اس میں نمک زیادہ ہوتا ہے ہمارے کچھ نوردن ہیریاز میں اگر ہم کے پی کی طرف اور بلوچستان میں دیکھیں وہاں تو کھایا جاتا ہے دمبے کا گوشت لیکن شہری علاقوں میں اگر ہم پنجاب اور سن کی بات کریں اتنا عام نہیں ہے اتنا عام نہیں کھایا جاتا لیکن کھانا چاہیے سب سے اچھا گوشت ہے اور اس کی خصوصیات اگر میں بتاؤں تو آپ یقین کریں جو ماں چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے زندگی میں بہت ترقی کریں اور ہمارے بچے ہمیشہ ایکٹیو رہے ہمارے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں جو بچے چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے والدین ہمارے سر پر زیادہ تلانی عمر اللہ ان کو عطا کر دے صحت و سلامتی کے ساتھ امیونیٹی پاور بہت بڑھاتی ہے قوت مدافعت کو اروج عطا کرتا ہے یہ گوشت ایسا گوشت ہے آغا صاحب کچھ سوالات آپ کے لیے آئیں مجھے بتایا ہے کہ ہفتے میں اگر ہم دو بہت کھانا کھاتے ہیں تو کتنا ہی دفعہ ہمیں گوشت کا استعمال کرنا چاہیے ہیں ہفتے میں دیکھیں کوشش تو کریں کہ ایک سے دو دفعہ ایک سے دو دفعہ گوشت کھانا چاہیے گوشت کو احتدال کے ساتھ استعمال کریں گوشت کی زیادتی نہ کریں گوشت کے بجائے گوشت تو استعمال تو کریں پروٹین کی بی ٹویل کی اور آئرن کی بہترین سورس ہے لیکن گوشت کے ساتھ سبزیوں کا اور دالوں کا استعمال بھی رکھیں اگر ہم اچھی صحت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ آپ کے لیے سوال آئے کیونکہ ہم ریڈ میٹ کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے ویسے یہاں پہ لیم میٹ کا کہا لیکن اگر دنبے کا گوشت ہے لیم میٹ لوگ نہیں کھاتے ہمارے ہاں جو آپشنز ہیں وہ بیف ان مٹن ہیں ان دونوں کا اگر معزنہ کریں تو آپ کیا کریں گے دیکھیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا گوشت مزر ہے اس کا دودھ جو ہے غزہ ہے اور اس کا جو گھی ہے گائے کا جو گھی ہے وہ شفا ہے بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جس میں گائے کا گھی ڈالا جاتا ہے اور خاص طور پر طبع نبوی کے کچھ ایسے نسخیں ہیں جو بنائی جاتے ہیں جڑی بوٹیوں کے ساتھ تو اس پر گائے کا گھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بکرے کا گوشت ہے وہ حرام سے کھا سکتے ہیں بکرے کا گوشت بڑا بہترین ہے دیکھیں گائے چونکہ بہت ساری جگہوں سے چرتی ہے چارہ جب وہ بہت ساری جڑی بوٹیاں کھاتی ہے پتے کھاتی ہے یا بکرے بہت ساری جگہ سے چارہ کھاتے ہیں تو ان کے دودھ میں بھی بڑی شفا ہے ان کے دودھ غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری جڑی بوٹیوں کا اثر ان کے دودھ میں اور ان کے گوشت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کے کھانے سے آپ کو بہت زیادہ پروٹین حاصل ہوتا ہے آئرن حاصل ہوتا ہے بی چولف حاصل ہوتا ہے بہت ساری دوسرے اناثر جو ہیں اس سے گوشت سے آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں اچھا آغا صاحب ایک سوال آیا ہے مختلف آرگنز کے حوالے سے کلیے جی گردے برین مسالہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن یقیناً یہ آرگنز ہیں اور ان کا ایک کام ہے اس جانور کی باڈی میں بھی اس کا کھانا صحیح ہے غلط ہے مکروح ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں مکروحات میں سے آتا ہے مکروحات کا ذکر کیا گیا ہے اگر اسلامی کتب میں آپ اٹھا کے پڑیں گے تو معلوم چلتا ہے کہ گوشت کے علاوہ صرف گوشت کے علاوہ باقی مغز کلیجی گردے پھیپڑے یہ سب مکروحات میں سے مکروح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانا چاہیں تو کھائیں حلال ہے لیکن اس کا نقصان کا اندیشہ اس میں زیادہ ہے یعنی حرام نہیں ہے لیکن مکروح ہے مکروح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نقصان پہنچنے کا اندائشہ اب جیسے کلیجی بہت سارے لوگ پوری پوری آدھا کلو کلیجی بکرائید میں کھا جاتا ہے ایک آدمی تل کے بولتا ہے باہو بڑے مزے گی آدھا کلیجی تو نقصان کرے گی لیکن آغا صاحب پھر ان چیزوں کو جب فور ایکزامپل اس کے طبی فوائد کیلئے کھا جائے مثال کا طور پر کچھ لوگ کہتا ہے اگر آپ میں خون کی کمی ہے تو کلیجی کا استعمال کریں تو کیا ان کے کوئی طبی فوائد بھی کوئی therapeutic qualities ہیں جی ہاں خون کی کمی یعنی کہ iron کی کمی کو پورا کرتا ہے خون پیدا کرتا ہے لیکن احتدال ضروری ہے اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کلیجی کا استعمال کریں خون زیادہ بڑھانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کھالے ایک ہی ٹائم میں دو تین جانوروں کو قربان کر کے دو تین جانوروں کی کلیجی کھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی جانور کی کلیجی کا ایک آدھا پاؤ کا پیس یا ایک پاؤ کا پیس بہت ہے اچھا پھر لیکن مجھے یہ بتائیں اس میں تھوڑی سی confusion پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کلیجی یا کوئی ایسا organ کھانا مکروحات میں شامل ہے جب بکہ اید آتی ہے تو پھر تو سنت نبی ہے کہ ہم زبا کرنے کے فوراں بعد کلیجی بھون کے کھائی جاتی ہے یہ ہم لوگوں کیاں ایک fashion سا بن گیا ہے ورنہ اسلام میں ایسا کئی ذکر نہیں ہے اچھا آپ کلیجی کو دلدی سے بھون کے قربانی کے بعد فوراں کھائیں ہماری ہاں تو یہ ہے کہ اس کے تین حصے کریں غربہ میں مساکین میں رشتہ داروں میں اور اپنے لئے ایک حصہ رکھیں لیکن ان باتوں پہ تو عمل ہی نہیں ہوتا ڈی فریزر آپ بکرائی سے ایک مہینے پہلے سے دیکھیں ڈی فریزر اتنے بکرے ہوتے ہیں ڈی فریزر میں پورے پورے بکرے زبا کر کے لٹا دیا جاتے ہیں دو دو تین تین اس طرح سے ہوتا ہے لیکن ہم فالو بہت کم کرتے ہیں اچھا ایک سوال پھر آیا ہے جیسے آپ نے سری کا یہاں پہ ذکر ہو گیا ہے لیکن پائے بچارہ پیچھے کیوں رہ جائے پائے کھانے کے کوئی نقصانات یا فواہد ہیں پائے میں کالیسٹال زیادہ ہوتا ہے لیکن صاحب میں پائے کو گوشت کے ساتھ پکانا چاہیے یا نہیں یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے وہی والی ڈیبیٹ ہے جیسے بریانی میں علو دلے ہیں زیادہ تر صدرہ گائے کا جو بانگ کا گوشت ہوتا ہے یا بھینس کے بانگ کا گوشت ہوتا ہے وہ پائے کے ساتھ زیادہ لوگ پکاتے ہیں اور اس میں لذت بھی بڑی آتی ہے میں پائے کی بات جب میں کروں تو پائے تو پنجاب کے اندر پھجے کے پائے بڑے مشہور ہیں لاہور کے اندر کراچی میں بھی اب کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پائے بڑے مشہور بکتے ہیں اور گھر میں خواتین بڑا سردیوں کے اندر بڑا پکاتی ہیں گائے کے اور بھینس کے پائے خریدے جاتے ہیں بقاعدہ اور بہت مہنگے ہو گئے اس وقت تو اور بڑی مشکل سے ملتے ہیں سردیوں میں شوٹیج ہو جاتی ہے ملتے نہیں ہیں اتنی مشکل سے ملتے ہیں لیکن بکرے کے پائے اگر کھائے جائیں تو اس میں کولیسٹرول کم ہوتا ہے اچھا جی اسی کے ساتھ دو تین چھوٹے چھوٹے سوالات آتا ہے ہیں اونٹ کے گوشت کے حوالے سے بکرہ عید پہ تو اونٹ زبا بھی کیا جاتا ہے اس کا گوشت استعمال بھی کرتے ہیں عام دنوں میں کیا پاکستان میں زیادہ رواج نہیں ہے میڈل ایس میں ہم دیکھتے ہیں بہرحال پھر بھی ہمیں مل جاتا ہے اونٹ کے گوشت کے فوائد یا نقصانات لیکن اونٹ کے گوشت کے بڑے فائدے ہیں ایک تو کولیسٹرول بلکل بھی نہیں ہوتا اور بقاعدہ کولیسٹرول کو باڈی سے ختم کرتا ہے بہترین فائدے ہیں اونٹ کے گوشت کے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کے علاوہ میں ایک چیز کا ذکر کر دوں یہاں پر جن بچیوں کے چہرے پہ دانے بہت نکلتے ہیں کیل مہا سے بہت نکلتے ہیں اگر اونٹ کا پھپڑا اونٹ کے پھپڑے کو پیس کر اس کا قیمہ کر کے پیس کر اگر وہ ان دانوں پر لگا لیں صدرہ ایک ہفتے کے اندر دانیں بلکل ختم ہو جاتے ہیں روزانہ ایک گھنٹہ لگائیں اس کو بہادری کا تمغا مجھ سے لے لیں یہ کرنا کتنا مشکل ہے لیکن بڑا اتھینٹک نسخہ ہے بہت ساری بچیوں کو ہم نے بتایا کہ اس کا ایک فائدہ اونٹ کے کیونکہ پھینک دیتے ہیں لوگ بہت سے لوگ نہیں کھاتے ہیں تو کسی دوائی سے ابھی اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے بہت دیسپریٹ پیجر اگر آپ نے لینا ہے لیکن اس سے پہلے باقی چیز ہے ہر بے استعمال کر رہی جائے گا آخری آخر میں اینی ٹھنگ یو وانٹو لی پیپل ویٹ کیونکہ آج اسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بڑی نعمتوں میں میں یہ آج کا نا یہ سیگمنٹ کرتے ہوئے پھرا ایک طرح سے میں سوچی تھی دبل مائنڈڈ بھی ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت اگر دیکھی جائے تو مہنگائی اتنی تیزی سے پڑھ رہی ہے لوگوں کے لیے شاید ہفتے میں ایک یا دو دفع بھی پورے خاندان کے لیے گوشت افورٹ کرنا مشکل ہے تو این میں جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں کوئی دعا جس سے ہمارے گھروں میں اور خصوصا ہماری غزہ اور ہمارے رسک میں برکت میں اضافہ ہو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ شیئر کریں دیکھیں میں ارز کروں گا کہ اگر لوگ چاہیں کہ ان کے گھر میں بہت برکت ہو جائے تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانہ کائی نکھنٹوں منت سالمین کسرس سے بڑھ کریں آیت کریمہ کسرس سے بڑھ کریں حالات تبدیل ہوتے ہیں ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ صرف ہمارے اپنے گھر کے نہیں پورے ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں گے آیت کریمہ میں اتنی پاورز ہیں اتنی اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں اتنے موجزات رکھیں اللہ رحم کرتا ہے اللہ رحم ہے اللہ اکرم ہے مطلب جس کو ضرورت بھی نہیں ہے رحم کی اللہ اس پر بھی رحم کرتا ہے سبحان اللہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والی ذات بہت بہت شکریہ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کی